السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہتی پیارا نیک ڈیزائن شیئر کروں گی تو ویورز یہاں پر میں نے سیمپل شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے سیمپل شرٹ پر ہم یہ بنائیں گے پرنٹیڈ میں نے فیبرک لی ہے لیکن سیمپل ہم نے اس کی کرتی کٹنگ کری ہے اور یہاں پر میں نے پریس سے نشان ڈالیا میں نے اس کو ڈبل کر کے نشان لگایا ہے تو میئرمنٹ میں ابھی آپ کو اس کی کرتی دکھا دیتی ہوں نشان آپ دیکھ لیں میں نے اوپر والی سائٹ سے لمبائی میں پندرہ انچ پر اس طرح سے نشان لگایا یہاں پر پریس سے اور سینٹر پینل میں نے اس کا یہاں پر آٹھ انچ کا رکھا ہے یہ سمال اور میڈیم سائز کے لیے آپ آٹھ انچ تک پینل رکھ لیجئے گا اور لاچ سائز کے لیے آپ نو انچ تک سینٹر پینل یہ دیکھیں سینٹر میں بھی اور سائیڈ پر بھی سارے میں نے پریس سے نشان لگا لیے اس کے بعد ہم نے کنٹراس کلر کا فیبرک لینا ہے اور دو انچ تک ہم نے اس کی چڑھائی لینا ہے اور اس کو ہم نے ہافہ فین تک دونوں طرف سے فولڈ کر کے ایک انچ تک ہم نے پریس سے اس طرح سے تیار کر لینا اس فیبرک کو اور اس فیبرک کی جو لمبائی وہ آپ اپنے نیک کے مطابق لیجئے گا اب یہاں پر ہم نے جو نشان ڈال ہے پریس سے وہاں سے ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے اور ہم نے اپنا جو آٹھ ہنچ کا پینل میئرمنٹ کیا اسے باہر کی طرف ہم نے اس پٹی کو لگانا ہے اب یہاں پر ہم نے جو پریس سے نشان لگایا اس نشان کے اوپر رکھ کر ہم اس پٹی کو بلکل کنارے کی ہم سلائل گاتے جائیں گے اور یہاں پر ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کی نوک بنائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اس فیبرک کو فولڈ کرنا ہے اور نیچے والی سائٹ سے بھی ویورز ہم نے جو پریس سے نشان لگایا پندرہ انچ پر اس نشان سے نیچے کی طرف ہم نے اس پٹی کو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بس ہم نے کنارے کی سلائل گا کر اس کو ٹیچ کر لینا ہے اب اس سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح سے ہم نے اس کو نوک کو بنا لینا ہے اس طرح فولڈ کرنا ہے فیبرک کو یہ نوک ہماری ریڈی ہو جائے گی اس سائٹ پر بھی ہم ایسے کنارے کی سلائل گا لیں گے آپ یہ ڈیزائن سیمپل شیٹ پر بھی بنا سکتی ہیں اور پرنٹیجر شیٹ پر بھی بہت خوبصورت اور ٹرینڈی اور بلکل نیو ڈیزائن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب دوسری طرف بھی ایسے ہم نے کنارے کی سلائل گا لینا ہے اور اس نوک کے اوپر ہم نے یہاں پر کنارے کی سلائل گا کر اس کو بھی اچھے سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ساری پٹی کے ہم نے دونوں طرف سلائل گا لی ہے اب ہم اس کے سینٹر میں جو نیک لگائیں گے اس نیک کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو بکرم کا ہم نے یہاں پر گلا کٹنگ کرنا ہے میں نے یہاں پر بے گلا کٹنگ کیا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے ساتھ ان تک رکھی ہے اور ڈیپ نیک جو ہے وہ میں نے ساڑھے چار ان تک لی ہے اور اس کے سائٹ پر بھی آپ دیکھ لیں ہاں فا فن تک ایکسٹرا فیبریک ہے تو پہلے ہم اس فیبریک کو ایک پیر کی سلائل گا کر سٹچ کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اپنی شرٹ کی سیدھی والی سائٹ رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم نیک کو اس طرح الٹا کر کے رکھیں گے اور یہاں پر ہم بکرم کے ساتھ سلائل گائیں گے یہ گلہ ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب اس کے اندر والی سائٹ پر ہم نے ہافیں تک فیبریک چھوڑ کر باقی سارا فیبریک ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر ہم گلائی میں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اس کے بعد اس بکرم کو ہم الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور اس بکرم کی جو الٹی والی سائٹ پر یہاں پر ہم ترپائی کر لیں گے اور یہاں پر ویورز اب ہم نے اس کے سینٹر میں جو پریس سے نشان لگایا ہے شرٹ کے سینٹر میں یہاں پر ہم نے بکرم لگانا ہے تو بکرم کو نیچے والی سائٹ سے پٹی سے ہم نے دو انچ تک چھوڑ کر اوپر والی سائٹ پر یہاں پر ساڑھے آٹھ انچ تک آ رہا ہے تو جتنا بھی آپ کا یہاں پر ایریا آ رہا ہو تو آپ نے اس سارے پر لمبائی میں آپ نے بکرم کو اٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بکرم کو یہاں پر پریس کر لیا ہے اور نیچے والی سائٹ سے یہاں سے ہم نے پٹی کے انڈ سے ہم نے میئرمنٹ کرنی ہے دو انچ تک دو انچ اوپر تک ہم نے کٹ کو نا انڈ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے اب ہلکا سا اس طرف ترچھا ہم نے ایک پیر تک کٹل گانا اور اس طرف بھی ایسے ہی یہ آپ کٹل گانا مت بھولئے گا اس سے ہماری مگزی کی یہاں نوک سے بہت ہی اچھے طرح سے صفائی آتی ہے بہت ہی اچھے سے یہاں ہم سے ہماری نوک جو ہے وہ بلکل جڑ کر آتی ہے بلکل ساتھ ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اب یہاں پر ہم نے ایک انڈ تک فیبرک لینا ہے اور یہ سنگل فیبرک میں لے رہی ہوں اس کو ہم نے ڈبل کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پیر تک کپڑا سلائی میں لینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے لمبائی میں اس مگزی کو اٹیچ کر لیا ہے ایسے ہی دوسری سائٹ پر بھی یہاں پر سے ہم جتنا کم فیبرک لیں گے سلائی میں اتنی باریک ہماری مگزی نکل کر آئے گی اس سائٹ پر بھی سیم ایسے ہم نے ہافین تک بڑھا کر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے فالٹ کر لینا ہے فیبرک کو اب اس فیبرک کو ہم ملٹی والی سائٹ پر پلٹا لیتے ہیں اور یہاں پر ہماری مگزی نکل آئے گی اور یہاں پر بھی ورزہ ہم نے مگزی کے بلکل ساتھ سلائی لگانی ہے مگزی کے اوپر ہم نے سلائی نہیں لگانی اس طرف سے بھی مگزی نکال لیتے ہیں اور انڈ سے ہم نے جو تیچھا کٹ لگایا تھا تو صرف سائٹ پر ہم نے فیبرک سلائی میں لیا تھا سینٹر کا جو کٹ ہے اس کو ہم فیبرک کو اس طرح اندر کی طرف کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پر کینچی کی نوکی مدد سے آپ اس فیبرک کو اندر کی طرف کر لیجئے گا اور یہاں پر کنارے کی سلائی لگا لیجئے گا تو یہ دیکھیں ہم نے مگزی لگا لیا دونے طرف چاک کے اب ہم اس چاک کو سٹچ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر میں نے دو اندر تک چڑائی میں فیبرک لیا ہے اس کو فولڈ کیا ہے اور یہاں پر اوپر والی سائٹ سے ہم قریب ڈیڑی اندر تک ہم چاک چھوڑ کر باقی سارا ہم سٹچ کر لیں گے چاک کو یہاں سے ہم مگزی کو بلکل ساتھ ہم جوڑ کر رکھیں گے اور مگزی نکالنے کے لئے ہم نے جو سلائی لگائے تھے اسی سلائی کے اوپر ہم اپنی سلائی لگائیں گے اور اس طرح سے ہمارا جو نیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس کی جو مگزی ہے اس کے اوپر اگر آپ یہاں پر چاہیں تو کنٹراس کلر میں بٹن بھی لگا سکتی ہیں میں یہاں پر ٹرسلز لگا رہی ہوں اگر آپ ہومیٹ ٹرسل بنانا سیکھنا چاہتی ہیں تو فیبری کے میں نے ٹرسل بنانے کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور سمپل کرتی کی کٹنگ کی بھی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی تو اگر آپ فرس ٹائم میرا چینل دیکھ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور ویزٹ کرئے گا آپ کے بھی میری ویڈیوز سے آپ کی بہت ساری ہیلپ ہوگی تو آپ میری ویڈیوز کو ضرور واش کرئے گا اور ویورز ابھی تک آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو مجھے انسٹرگرام پر بھی ضرور فولو کرئے گا میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس پور واشنگ